بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے دوزخ کی گہرائی بیان کرتے ہوئے فرمایا اگر ایک پتھر جہنم میں ڈالا جائے تو دوزخ کی تہہ میں پہنچنے سے پہلے ستر سال تک گرتا چلا جائے گا اور حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بابرکت بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم نے کسی چیز کے گرنے کی آواز سنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ یہ آواز کیا ہے ہم نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی خوب جانتے ہیں آپ نے فرمایا یہ ایک پتھر ہے جس کو خدا نے جہنم کے موہ پر تہہ میں گرنے کے لیے چھوڑا تھا اور وہ ستر سال تک گرتے گرتے اب دوزخ کے تہہ میں پہنچا ہے یہ اس کے گرنے کی آواز ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دوزخ کو چار دیواریں گھیرے ہوئے ہیں جن میں ہر دیوار کا عرض چالیس سال چلنے کی مسافت رکھتا ہے یعنی دوزخ کی دیواریں اتنی موٹی ہیں کہ صرف ایک دیوار کی چوڑائی تیہ کرنے کے لیے چالیس سال خرچ ہوں گے خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ کے سات دروازے ہیں جن میں سے ایک اس کے لیے ہے جو میری امت پر تلوار اٹھائے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ کو ایک ہزار برس تک دھونکا گیا تو اس کی آگ سرخ ہو گئی پھر ایک ہزار برس تک دھونکا گیا تو اس کی آگ سفید ہو گئی پھر ایک ہزار برس تک دھونکا گیا تو اس کی آگ سیاہ ہو گئی چنانچہ دوزخ اب سیاہ اندھیرے والی ہے ایک روایت میں ہے کہ وہ اندھیری رات کی طرح تاریخ ہے اور دوسری روایت میں ہے کہ اس کی لپٹ میں اس میں روشنی نہیں ہوتی یعنی ہمیشہ اندھیرہ ہی اندھیرہ رہتا ہے بخاری و مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری یہ آگ جس کو تم جلاتے ہو دوزخ کی آگ کا سترمہ حصہ ہے صحابہ نے عرض کیا جلانے کو تو یہی بہت ہے آپ نے فرمایا ہاں اس کے باوجود دنیا کی آگوں سے دوزخ کی آگ گرمی میں انہتر درجے بڑھی ہوئی ہے اور ایک روایت میں ہے کہ دوزخی اگر دنیا کی آگ میں آ جائیں تو ان کو نیند آ جائے کیونکہ بنظمت دوزخ کی آگ کے دنیا کی آگ بہت زیادہ تھنڈی ہے لہٰذا اس میں ان کو دوزخ کے مقابلے میں آرام معلوم ہوگا رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوزخیوں میں سب سے حل کا عذاب اس شخص پر ہوگا جس کی دونوں جوتیاں اور تسمِ آگ کے ہوں گے جن کی بہت سے ہانڈی کی طرح ان کا دماغ کھولتا ہوگا وہ سمجھے گا کہ مجھے ہی سب سے زیادہ عذاب ہو رہا ہے حالانکہ اس کو سب سے کم عذاب ہوگا مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے کہ رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پیامت کے دن ایک ایسے دوزخی کو جو دنیا میں تمام انسانوں سے زیادہ لذت اور عیش میں رہا تھا پکڑ کر ایک مرتبہ دوزخ میں غوتہ دیا جائے گا پھر اس سے پوچھا جائے گا اے ابن آدم کیا تُو نے کبھی نعمت دیکھی ہے کیا کبھی تجھے آرام نصیب ہوا ہے اس پر وہ کہے گا خدا کی قسم اے رب نہیں میں نے کبھی آرام نہیں پایا پھر فرمایا کہ قیامت کے دن ایک ایسے جنتی کو جو دنیا میں تمام انسانوں سے زیادہ مصیبت میں رہا تھا اسے پکڑ کر جنت میں غوتہ دیا جائے گا پھر اس سے پوچھا جائے گا اے ابن آدم کیا کبھی تُو نے مصیبت دیکھی ہے کیا کبھی تجھ پر سختی گزری ہے وہ کہے گا خدا کی قسم اے رب مجھ پر کبھی سختی نہیں گزری اور میں نے کبھی مصیبت نہیں دیکھی حضرات اگرامی رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سخت گرمی ہو تو زہر کی نماز دیر سے پڑھا کرو کیونکہ گرمی کی سختی دوزخ کی تیزی کی وجہ سے ہوتی ہے پھر فرمایا کہ دوزخ نے اپنے رکھ کی بارگاہ میں شکایت کی کہ میری تیزی بہت بڑھ گئی ہے حتیٰ کہ میرے کچھ حصے دوسرے حصوں کو کھائی جاتے ہیں لہٰذا مجھے اجازت دی جائے کہ کسی طرح اپنی گرمی ہلکی کروں چنانچہ رب العالمین نے اس کو دو مرتبہ سانس لینے کی اجازت دی ایک سانس سردی کے موسم میں اور ایک گرمی کے موسم میں لہٰذا گرمی جو تم محسوس کرتے ہو دوزخ کی لوگ کا اثر ہے جو سانس کے ساتھ باہر آتی ہے اور سخت سردی جو محسوس کرتے ہو دوزخ کے سرد حصے کا اثر ہے مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ دوپہر کو روزانہ دوزخ دہکایا جاتا ہے دوزخ کے سانس لینے سے گرمی بڑھ جانا تو سمجھ میں آتا ہے لیکن سردی کا بڑھنا بظاہی سمجھ میں نہیں آتا دراصل بات یہ ہے کہ گرمی میں دوزخ سانس باہر پھینکتی ہے اور اس طرح دنیا میں گرمی بڑھ جاتی ہے اور سردی میں سانس اندر لیتی ہے اور اس طرح دنیا کی تمام گرمی کھیس لیتی ہے اس وجہ سے سردی بڑھ جاتی ہے بعض علماء نے اس کی یہ تشریح کی ہے کہ دوزخ میں جلانے ہی کا عذاب نہیں ہے بلکہ تھنڈک کا عذاب بھی ہے قرآن حکیم فرماتا ہے اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ جس کا اینہن انسان اور پتھر ہے پتھروں سے کیا مراد ہے اس کے متعلق حضرت ابن مسود رضی اللہ تعالیٰ عنہو کا اشاد ہے پتھر جو دوزخ کا اینہن ہے وہ گندک کے پتھر ہیں جو خدا نے قریب والے آسمان میں اس دن پیدا کیے تھے جس دن آسمان و زمین پیدا فرمائے تھے پھر فرمایا یہ پتھر کفار کے عذاب کے لئے تیار فرمائے ہیں ان پتھروں کے علاوہ مشرقین کی وہ مورتیاں بھی دوزخ میں ہوں گی جن کی وہ پوجہ کیا کرتے تھے چنانچہ سورہِ انبیاء میں ہے اے مشرقوں بے شک تم اور تمہارے وہ معبود جن کی خدا کے سوا پوجہ کرتے ہو سب دوزخ میں جھوکے جاؤ گے اور تم سب اس میں داخل ہو گے حضرات اگرامی دوزخ کے سات طبقات اور سات دروازے ہیں ان طبقوں کے نام اور ان طبقوں والوں کی تفصیل اس طرح بتائی گئی ہے کہ سب سے نیچے کا طبقہ منافقین فراؤن اور اس کے مددگاروں کا ہے جس کا نام حاویہ ہے اور دوسرا طبقہ جو حاویہ کے اوپر ہے مشرقین کے لئے ہے جس کا نام حجیم ہے پھر حجیم کے اوپر تیسرا طبقہ سقر جو لا مذہب فرقہ سابعین کے لئے ہے چوتھا طبقہ جو سقر سے اوپر ہے وہ ابلیس اور اس کے مطابعین کے لئے ہے اور اس کے اوپر پانچوہ طبقہ یہود کے لئے ہے جس کا نام حتمہ ہے اور چھٹا طبقہ سعیر ہے جو نصارہ کے لئے ہے اور سب سے اوپر ساتھوہ طبقہ جہنم ہے جو گنہگار مسلمانوں کے لئے ہے اسی پر پل سرات قائم ہوگی اور وہ سب طبقات پر لفظ جہنم کا اطلاق آیا ہے لیکن اصل میں اسی ایک طبقے کا نام جہنم ہے یہ بھی لکھا ہے کہ طبقات جہنم کے ہر دروازے سے دوسرے دروازے تک سات سو برس کی مسافت ہے رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن دوزخ سے ایک گردن نکلے گی جس کی دو آنکھیں ہوں گی اور دو کان ہوں گے جن سے سنتی ہوگی اور ایک زبان ہوگی جس سے بولتی ہوگی وہ کہے گی میں تین شخصوں پر مسلط کی گئی ہوں ہر سرکش زدی پر ہر اس شخص پر جس نے اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود تھیرایا اور تصویر بنانے والے پر سورہِ ملک میں ارشادِ باری ہے اور جو لوگ اپنے رب کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے دوزخ کا عذاب ہے اور وہ بری جگہ ہے جب یہ لوگ اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کی ایک بڑی زور